بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر سٹوڈینٹس کیسے ہیں آپ ڈیر سٹوڈینٹس پولیٹیکل سائنس کا آج ہمارا تھرڈ لیکچر ہے آج کے لیکچر میں ہم سکوپ آف پولیٹیکل سائنس ڈسکس کریں گے ایکچولی یہ لیکچر LAZ TIME لاز لیکچر میں ہم ڈسکس کر لیا تھا ہم نے سکوپ آف پولیٹیکل سائنس بٹ ان ڈیٹیل ہم نے اس کو ڈسکس نہیں کیا تھا ایکچولی ڈیر سوڈنٹس میں یہاں پر آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کسی بھی سبجیکٹ کا جو سکوپ ہے وہ نیچر اور سکوپ کو آپ کس طرح ڈیفائن کر سکتے ہیں ڈیر سوڈنٹس ایکچولی کسی بھی سبجیکٹ کے سکوپ کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کی حصت کیا ہے مطلب کہ آپ کے معاشرے یا یہ جو سبجیکٹ ہے یہ کس سوسائیٹی کے کس پورشن کو یا سوسائیٹی کی کس کیٹیگری کو انفلوینس کرتا ہے مطلب کہ اس پر اثر رکھتا ہے یا کون سے کیٹیگریز ہیں یا کون سے حصے ہیں سوسائیٹی کے یا کون سے لوگ ہیں اس سبجیکٹ کے جو زیرے اثر آتے ہیں تو اسی طرح جو پولیٹیکل سائنس ہے اس کا سکوپ بہت امپورٹنٹ ہے ایکچولی کسی بھی مورڈن سٹیٹ اور مورڈن ڈیموکریٹک سٹیٹ میں یا مورڈن ایک سوسائیٹی میں جو پولیٹیکل سائنس ہے یہ بیسک رول پلے کرتی ہے آج کل آپ پاکستان کی حالات دیکھتے ہیں پاکستان میں میرے خیال کے مطابق انیس سو سنتاری سے لے کر اب تک کوئی ایک اچھی پولیٹیکل سٹیبلیٹی نہیں آسکی پولیٹیکل سٹیبلیٹی نہ آنے کی وجہ سے آج ہمارا پاکستان مختلف مشکلات کا شکار ہے کونسٹیٹوشنل جو اب تقریباً ایک سال سے پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے جو کونسٹیٹوشنل جو کرایسیس چل رہا ہے میں نے اس سے پہلے جو کونسٹیٹوشنل کرایسیس نہیں دیکھا ہاں نائنٹین سیونٹی ون میں جو وار کے بعد کا جو ٹائم تھا نائنٹین سیونٹی ون کی وار جو تھی اس کے بعد کا جو ایک ٹائم تھا جب یہیہ خان صاحب نے گورنمنٹ چھوڑی ہے بنگلا دیش الگ ہوا ہے بھٹو صاحب نے ایز آ سیول ایڈمنسٹیٹر ایز آ ریپریزنٹیٹیو آف تا سیٹیزنز اور پاکستان نہیں ایک سیول ایڈمنسٹیٹر کے طور پر گورنمنٹ سنبھالی بعد میں اس نے پارلمنٹ میں حلف لیا اور بعد میں ایک ایلیکٹڈ وزیراعظم بنے پہلے جب وہ گورنمنٹ سنبھالی تھی تو وہ ایک سیول ایڈمنسٹیٹر تھی اچھا یہ بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ایچولی اس وقت بھی بہت بڑا ایک پولیٹیکل کریسس تھا اس وقت کونسٹیٹوشن پاکستان کے پاس نہیں تھا الحمدلہ کونسٹیٹوشن دو ہے لیکن اس کونسٹیٹوشن پر کوئی عمل درامت نہیں ہو رہا سب جو آپ آپ لوگ اگر پاکستان کے ڈیفرنٹ انسٹیٹوشنز بھی ڈیفرنٹ ادارے جو ہیں ان کو دیکھیں پارلمنٹ جو ہے اس کا کسی کے ساتھ سانس نہیں مل رہا مطلب کہ وہ خود ہی ایک ایکٹیو پارٹ رول پلے نہیں کر رہی اس کے بعد جو ہماری law and order جو سیچوشن ہے وہ خراب ہے law and order کی جو ایجنسیز ہیں وہ موزور ہوئی پڑی ہیں وہ کسی کی بات نہیں مانتی عدالتیں جو ہیں وہ کچھ فیصلہ دیتی ہیں ان کے بالکل اپوزٹ کیا جاتا ہے تو ایک بالکل ہی ایک عجیب سی ایک کونسٹیٹوشنل ایک کرائسیز ہے ایک پولیٹیکل کرائسیز ہے جو کہ آج کا دور چر رہا ہے تو اس لیے میں نے سوچا آپ کے ساتھ یہ کوئیسٹن ڈسکس کیا جائے آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ پولیٹیکل جو سائنس ہے یہ بیسیکلی ہے کیا یہ تو چیزیں ہم ڈسکس کر رہے تھے جب اس کا سکوپ کیا ہے میرا خیال آپ نے دیکھ لیا ہوگا ہم ان پوائنٹس کے تحت اس آج کے کوئیسٹنل کو ڈسکس کریں گے کر سکتے ہیں کسی بھی سبجیکٹ یا کسی بھی سائنس کا سکوپ دیکھتے ہو تو آپ دیکھتے ہو سوسائٹی کے کس کلسٹر یا کس پورشن پر یہ اثر انداز ہے یا اس کی بوسط کیا ہے یا کہاں تک اس کا دائرہ اثر ہے تو پولیٹیکل سائنس کا جو پولیٹیکل تھنکرز ہیں وہ ان کے مطابق جو پولیٹیکل سائنس ہے یا پولیٹکس ہے اس کا دائرہ اثر تو ایک مقصود پورشن تک ہی ہے ایک مقصود سوسائٹی کے ایک مقصود حصے تک ہے لیکن یہ ڈیریکٹلی تھی نہیں لیکن انڈیریکٹلی پوری سوسائٹی کو انفلنس کرتا ہے پوری سوسائٹی پر اپنا انفلنس رکھتا ہے ایک اثر رکھتا ہے آپ اب کی پاکستان کی صورتحال کو پاکستان کی جو سیچویشن ہے اس کو مدنظر رکھیں اس کو سامنے رکھ کر آپ دیکھیں تو پولیٹیکل کرائیسز نے ہمارے پورے معاشرتی سسٹم کو سٹرکچر کو جنجوڑ کے رکھ دیا ہے یہ بیسیکلی ہے کیوں یہ اسی لیے ہے کہ جو پولیٹیکل سائنس ہے یہ انڈیریکٹلی ہماری پوری سوسائٹی کو افیکٹ کرتا ہے تو یہ سٹوڈنٹس ہم ڈیفینیشن اور انٹوڈکشن اس کا ہم پہلے ڈسکس کر رہے تھے اسی کی طرح آپ کو ڈسکس کر سکتے ہیں ہم بیسیک پوائنٹس پہ چلتے ہیں یہ سٹوڈنٹس اگر آپ پولیٹیکل سائنس کا سکوپ دیکھتے ہو تو اس کا سکوپ سٹیٹ، گورنمنٹ، گورننس اور ایڈمینسٹیشن آپ دیکھتے ہو کہ سب سے پہلے اگر ہم سٹیٹ کی بات کریں تو پرائنبری جو ایم ہے جو اوبچیکٹ ہے آف تا سٹیٹ وہ کیا ہے آپ جب پاکستان کی بات کرتے ہو تو پاکستان کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہو ایسا ہی ہے نا تو ایک اسلامیڈیموکریٹک سٹیٹ ایک ایسی جمہوری ریاست جو کہ اسلام کے اصولوں کے مطابق چلے گی اب یہ بیسیک ایم ہے، بیسیک پرپس ہے، بنیادی مقصد ہے اس ریاست کا آپ جب بات کرتے ہو سٹیٹ کی تو پھر دیکھتے ہو کہ اس سٹیٹ میں گورننس کیا ہے گورنمنٹ کیا ہے، ایڈمنیسٹیشن کیا ہے ان سب کی سٹیڈی یہ ایک ٹرائیانگل بنتا ہے سٹیٹ ایکچولی کچھ ٹیرٹوریل کچھ باؤنڈریز اور کچھ ایک علاقہ کچھ زمین رکھتی ہے، کچھ پاپولیشن رکھتی ہے، ایک ایڈمنیسٹیشن یا گورنمنٹ رکھتی ہے مطلب کہ اگر آپ سٹیٹ کے انگریڈینٹس دیکھیں تو یہ اس کے انگریڈینٹس ٹھیک ہے، اب آپ دیکھو کہ اس کا جو بیسک پرپز ہے، بیسک ایم ہے کیا اس کو فلپل کر رہی ہے سٹیٹ ٹھیک ہے، تو ایکچولی ہم کہہ سکتے ہیں پولیٹیکل سائنس کا سکوک جو ہے وہ سٹیٹ گورنمنٹ گورننسینٹ اینڈ ایڈمنسٹیشن کی سٹڈی جو ہے وہ اس کا سکوک اس کے بعد آپ کو جب تک سٹیٹ کا نالج نہیں ہوگا، آپ کو جب تک ごھرمنٹ کا نالج نہیں ہوگا، آپ کو جب تک ایڈمنسٹیشن کا نالج نہیں ہوگا، آپ کبھی بھی پولیٹیکل جو ٹھیکنکنج ہے اس کو develop نہیں کر سکتے سب سے پہلے تو ان کے related study کریں گے systematically study کریں گے پھر اس کو analysis کریں گے اور پھر آپ دیکھیں گے کہ اس کا political science کا اس relevant subject کا یہاں پر scope ہے مطلب کہ یہ یہاں پر اثر رکھتا ہے اس کی وسط یہاں پر ہے dear students اس کے بعد second جو چیز ہے word are word politics جو second چیز ہے word are word politics actually آپ دیکھیں تو آج چونکہ یہ جو دنیا ہے یہ ایک global village کی طرح ہو چکی ہے ایک ہی society تقریباً بن چکی ہے آپ دیکھتے ہو مختلف societies یا مختلف states کی جو internal political activities ہیں وہ indirectly ملک کے اس دنیا کے اس word کے دوسرے states پر effect کرتی ہیں آپ دیکھتے ہو جب امریکہ میں وہاں پر صدابتی انتخابات ہوتے ہیں تو آپ یہاں پر بیٹھ کے کہتے نہیں کہ یہ فران جو صدر ہے اگر آ گیا تو دلوکی ایشیا کے لیے اور خاص طور پر پاکستان کے لیے بہت اچھا ہے اگر جو ہے بیٹش ہیں اگر ان میں فران وزیر اعظم اگر elect ہو گیا تو پاکستان یا فران علاقے کے لیے بہت اچھا ہے یا ان کے لیے وہ اچھے views رکھتا ہے مسلمانوں کے لیے اچھے views رکھتا ہے means یہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف انہیں کی political activities ان کی internal political سرگرمیاں جو ہیں وہ پاکستان یا جنوبی ایشیا پر effect کرتی ہیں بلکہ same like پاکستان کی جو political activities ہیں یا political politics ہیں وہ دنیا پر بھی effect کرتی ہیں بہت سارے ایسے ممالک ہیں جو پاکستان کے ساتھ directly جڑے ہوئے ہیں economics کے related معاشرتی یا معاشی culture سے پاکستان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں بہت سارے ایسے landlocked states ہیں آپ اگر دیکھیں تو آپ کا یہ جو belt ہے نا یہ شمال مغربی جو belt ہے اس میں آپ کا افغانستان کروستان یہ تقریب سترہ اٹھارہ ریاستے ہیں چھوٹی چھوٹی جو landlocked ہے افغانستان کے رستے سے پاکستان سے سبزیاں جو ہیں انڈیا سے جو سبزیاں ہیں وہ پاکستان کے رستے سے ہو کر ان علاقوں میں جاتے ہیں میرے کہنے کا مطلب مطلب ہے ورڈ اور ورڈ پولیٹکس جو ہے وہ اس پر بھی پولیٹکس پولیٹکل سائنس اپنا ایک سکوپ رکھتی ہے اور ورڈ پولیٹکس جو ہیں یا ورڈ پولیٹکل ایکٹیوٹیز ہیں وہ انڈریکٹلی تمام دنیا کو انفرنس کرتی ہے اس پر اثن انداز ہوتی ہے اور ہوسکتی ہے اگر ہم بات کرتے ہیں ایک سٹیٹ کی ایک ریاست کی یا ایک معاشرے کی تو ایک معاشرے میں جو ایک معاشرے کی بیسک اکائی ہے ایک بنیادی جو اکائی ہے وہ سٹیزن ہیں اور سٹیزن شیپ ہے ایک اچھی اور بہتر سٹیزن شیپ جو ہے مطلب کہ ایک اچھے سٹیزن جو ہیں کسی بھی معاشرے اور کسی بھی پولیٹکل معاشرے کی پولیٹکل سرگرمیوں کے لئے اچھا رول پرے کر سکتے ہیں تو اسی کی ترقی میں ایک بیٹر رول پرے کر سکتے ہیں اور بیٹر ڈیموکریٹک ویلیوز جو ہیں وہ کسی معاشرے کی اچھی ڈیموکریٹک ویلیوز ہیں جمہوری روایات جو ہیں وہ معاشرے کو نہ صرف ایک نولج ایک سٹیڈی فرہم کرتی ہیں بلکہ اس کے ساتھ ایک سٹرونگ پولیٹیکل سسٹم دیتی ہیں اور سٹرونگ پولیٹیکل سسٹم جن سٹیٹس کے پاس ہوتا ہے وہ کبھی بھی ڈگمگاتی نہیں ہیں ان کا سٹرونگ ہوتا ہے ان کا دفاع بہت سٹرونگ ہوتا ہے ان کے جو دوسرے ممالک کے ساتھ روابط ہیں وہ بڑے شاندار ہوتے ہیں دوسرے ممالک ان کو حکم نہیں کرتے ان کو آرڈر نہیں کرتے بلکہ برادرانہ ایک لیول پر ان کے ساتھ کرتے ہیں ان کے ساتھ روابط رکھتے ہیں اس لئے آپ کہہ سکتے ہو ایک اچھی سٹیزن شپ یا بیٹر اور بیسٹ ڈیموکریٹک ویریوز جو ہیں وہ ایک سٹرونگ پولیٹیکل سسٹم جو ہیں وہ ڈیویلپ کی طرف لے جا سکتا ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو کوئی بھی سوسائٹی اپنے فیوچر کے لیے جو اچھی پولیسیز ہیں وہ تب تک نہیں بنا سکتی جب تک وہ ایک سٹرونگ پریزنٹ نہ رکھتی پریزنٹ میں مطلب کے حال میں سٹرونگ ڈیموکریٹک ویریوز نہ ہو ایک اور پاسٹ میں ان کے پاس اچھی ویریوز نہ ہو تو تب تک وہ ایک فیوچر کے لیے بہتر جو ہے وہ پولیسیز نہیں بنا سکتی اس کے بعد ایڈیالوجی اور ارگنیزیشن ہیں تو پولیٹیکل سائنس کی جو اگر ہم ارگنیزیشن کی بات کریں تو کسی بھی سٹیٹ میں اورگنیزیشن جو ہیں یہ جو لوکل بوڈیز ہوتی ہیں یا لوکل بوڈیز کی الیکشن ہوتے ہیں یہی سٹرونگ کرتے ہیں ہماری پارلیمنٹری سسٹم کو ایکچلی پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کی جو بیسک ہیں وہ آپ کی لوکل گورنمنٹ ہیں اب کسی بھی معاشرے میں جب تک لوگل لوکل انسٹیوٹیوشن یا لوکل ارگنیزیشن پولیٹیکل ارگنیزیشن ڈیویلپ نہیں ہوں گی تو وہ کبھی بھی ان کی جو سپریم جو پولیٹیکل بوڈی ہے وہ کبھی بھی سٹرونگ نہیں ہو سکتی اس لیے ایک سٹرونگ آئیڈیالوجی اور سٹرونگ پولیٹیکل آرگنیزیشن جو ہیں وہ تب ہی ممکن ہیں جب ایک سٹرونگ پولیٹیکل ویلیوز اور سٹرونگ ڈیموکریٹک تھنکن ہوگی تو آپ کسی بھی سٹیٹ کی کسی بھی قوم کی آئیڈیالوجی جو ہے اس کو بھی انفرنس کرتی ہے اس پر بھی اپنا سر رکھتی ہے اس کے بعد پولیٹیکل بیہیویر ہے کوپریشن ہے سٹرونگ آپ ایک معاشرے میں پولیٹیکل بیہیویر جو ہے اس کو سٹڈی کریں آپ جو دیفرنٹ پولیٹیکل جو انسٹیٹوشن ہیں جو دیفرنٹ پولیٹیکل اورگنیزیشن ہیں جو دیفرنٹ پولیٹیکل انجمن ہیں جو اسوسیشن ہیں ان کی کوپریشن دیکھیں اور پھر دیکھیں ان کی جو اکائیاں ہیں جو ایک فرد ہے جو ایک سٹیزن ہے کیا اس میں یہ چیزیں جو ہے اس کا بیہیو جو ہے وہ بہتر مکر آپ اگر پچھلے سال دو سال کے سینریو پر اپلائی کریں تو آپ کو کافی کچھ سمجھ آ جائے تو جو پولیٹیکل بیہیویر ہے جو کوپریشن ہے جو ٹولرینس ہے یہ کسی بھی پولیٹیکل سسٹم یا پولیٹیکل سائنس کے لیے کے لیے بہت ضروری ہے یہ ضروری جب جو پولیٹیکل تھنکر یا کسی بھی سٹیٹ کا جو تھنک ٹینک ہے وہ اس کی سٹڈی کرے اور اس کا نالج جو ہے وہ اپنے سٹیزن کو دے جب ایک اچھا نالج سٹیزن کے پاس آئے گا تو ان میں ٹولرنس بھی آئے جب ایک اچھا اور نالج جو ہے سٹیزن اس کے بعد بات کرتے ہیں رائی سین لیوریٹیز ایکچھلی جب بھی آپ بات کرتے ہو پولیٹیکس کی تو پولیٹیکس ایکچھلی یا پولیٹیکل سائنس ایکچھلی سٹیڈی ہے سٹیٹ کی اس سٹیڈی آف دا رلیشنشپ بیٹوین پرسن اور سٹیٹ جب آپ بات کرتے یہ بات کرتے سٹیڈنٹس ایک بات یاد رکھنا یہاں پر کچھ فرائز کچھ ڈیوٹیز امپوز ہوتی ہیں پرسن پر ایک فرد پر کچھ ڈیوٹیز آتی ہیں کہ وہ اپنی سٹیٹ کیلئے کیا کرتے ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ڈیوٹیز آئید ہوتی ہیں آپ کی سٹیٹ پر کیسے پروٹیکٹ کرتے ہیں وہ آپ کی رائیڈ کو پروٹیکٹ کرتی ہے یا اس کو انفرنج کرتی ہے تو یہاں پر دونوں کی طرف سے ریلیشن دیکھا جائے گا تو یہاں پر رائیڈ بھی دیکھے جائیں گے ایک فرد باحد کے رائیڈ بھی دیکھے جائیں گے اس کی مطلب اس کی ازادیاں اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کا ایک فینومنا ہے اس میں سٹیٹ کی طرف سے یا سٹیٹ پر جو ڈیوٹی آئے ہوتی ہے سٹیٹ پر جو فرائز آئے ہوتے ہیں ان کو بھی دیکھا جائیں تو دیئر سٹوڈنٹس آ اگر ہم اس کو سم کریں اگر ہم اس کو سم کریں کنکلوڈ کریں to کنکلوڈ دیٹ پولیٹیکل سائنس کو پولیٹیکل سائنس آپ کی سوسائیٹی کو آپ کی سٹیٹ کو ڈیریکٹلی آر انڈیریکٹلی جو ہے وہ اس پر وسط رکھتا ہے انفلینس کرتا ہے مطلب کہ اثر انداز ہوتا ہے تو آپ کہہ سکتے ہو کہ پولیٹیکل سائنس سوڈنٹس اس کے ریلیٹڈ کوئی آپ کے مائنڈ میں کوئسٹن ہو تو آپ مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں اکھے اللہ باگ آپ کو بہت ساری آسانیہ نصیب فرمائے اور آپ کو آسانیہ بانٹنے کی بھی توفیق عطا فرمائے مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ سوڈنٹس